خدمت میں حاضر ہوئی اور ارز کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھے ایسا عمل بطلا دیجیے جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کیا یہیں دو باتیں تجھے یہاں لائی تھی؟ اس نے ارز کیا جی ہاں یا رسول اللہ ﷺ یہیں دو باتیں مجھے یہاں لائی ارشاد فرمایا نیک بات کہا کر اور ضرورت سے زائد مال اللہ کی رحمے خرچ کر دیا کر اس نے کہا اللہ کی قسم ہمیشہ حق بات کہنے کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ ہی ضرورت سے زائد مال خرچ کرنے کی طاقت رکھتا یعنی یہ دو کام میں نہیں کر سکتا ناظرین اکرام غور کیجئے اب یہاں دیکھیں کہ ہمارے آقا قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ دین کا طریقہ کیسا خوبصورت ہے اور کس فراست مسلحت صبر و تحمل آجی اور انکساری اور خسنی اخلاق سے لوگوں میں عامال سالحہ کا جذبہ بیدار فرماتے ہیں ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا بھئی اس کے تیور تو دیکھو جنت مانگنے کیلئے آیا ہے اور کس رعونت سے کہہ رہا ہے جنت چاہیے پر سچ نہیں بول سکتا جنت چاہیے پر صدقہ نہیں دے سکتا لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ کیا ہے ناظرین اکرام ہم کسی کو جنت دے بھی نہیں سکتے لیکن ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے اور وہ جنہیں اللہ نے مالک جنت بنایا ہے وہ کیا فرماتے ہیں فرمایا اچھا ایسا کر لوگوں کو کھانا کھلا دیا کر اور ہر ایک کو سلام دیا کر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی میری طبیعت پر بہت بھاری ہے یہ بھی نہیں کر سکتا لیکن جنت سرور چاہیے فرمایا اچھا تیرے پاس اونٹ ہے اس نے کہا جی ہاں فرمایا اپنے اونٹوں میں سے ایک اونٹ کو اور ایک بڑے مشکیزے کو لے کر ایسے گھر والوں کے پاس جا جو ایک دن چھوڑ کر پانی بیتے ہیں تو ان کو پانی پلایا کر امید ہے کہ تیرے اونٹ کے مرنے اور مشکیزے کے پھٹنے سے پہلے تیرے لیے جنت واجب ہو جائے گی ناظرین اکرام وہ دہاتی مارے خوشی کے اللہ اکبر کہتا ہو چلا گیا اس کے مشکیزے کے پھٹنے اور اونٹ کے مرنے سے پہلے وہ جامع شہادت پہوش کر گیا دبرانی نے اور امام بیحقی نے اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اس حادث کو روایت فرمایا ہے اللہ جل وعلا ہمیں پیاسوں کو پانی پلانے اور اپنے معاشرے کے مساکین اور ضرورت مندوں کی حاجات پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام میں خدمت خلق کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین